اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ سب اگر آپ نے میرا بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل کے نوٹیفکیشن کو پریس کر لیں تاکہ جو میری لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچیں تو جیسا کہ ریویو ایکسرسائز تھی جو چپٹر میرا تھا چپٹر نمبر وان پلاس نائنٹ کا تو اس کا ریویو ایکسرسائز میں میں نے ایم سی کیوز کو تو ایکسپلین کر دیا تھا میں نے ایسے کی کچھی قویشنز تھے میں نے سوچا کہ میں اس کی بھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر لوں کیونکہ کچھ قویشنز کچھ تیچرز جو ہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قویشنز آپ خود پرکٹس کر لیں وہ تو جاتے ہیں لیکنکہ سلویشن کچھ کے س favorable نہیں ہو رہے ہوتے کچھ کے answers میں آج نہیں کر رہے ہوتے تو میں نے سوچا کہ میں اس کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر لوں تو جیسا کہ قویشن نمبر وان تھا وہ تھا جی ایم سی کیوز تھے ٹھیک ہے میں نے ان کو پوری کوشش کیا کہ آپ کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکوں اور ایک ایک پوائنٹ کو میں نے اس چپٹر کے ایکسپلین کیا تھا تھا کہ میری ویڈیوز کافی لمبی ہو گئی ہیں لیکن کوئی بات نہیں سمجھ آنی چاہیے تو میں جو کوسٹن نمبر تھری ہے اس کو ایکسپلین کرنے لگی ہوں اچھا ہم لوگوں نے ایکسسائز 1.1 تھی یا 1.2 تھی 1.1 تھی اس کا بھی تھرڈ کوسٹن ہی تھا شاید یہ کوسٹن جو ہے سیم اسی کے پیٹرن پر سولف کرنے کیا کریں گے وہ کہتا ہے ہم لوگوں کو اس نے دے دی ہیں اف کا مطلب ہوتا ہے اگر تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ دو ویلیوز ہیں اس میں سے وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر یہاں پر اے ہے یہ بھی ہے ان دو ویلیوز کو فائنڈ آؤٹ کرنے تو ان دو ویلیوز کو فائنڈ آؤٹ کس طریقے سے کیا جائے گا کس میتھرڈ کو فالو کیا جائے گا تو اب دیکھ لیں میں نے کچھ ایروز جو ہیں ان کو ڈراؤ کیا ہے تاکہ جو ہے نا ایسی دی سمجھ آجے اب دیکھیں جو اس کا فرسٹ انٹری ہے وہ ہے اے پلاس تری ہم لوگوں کو ایک ہی ویلیوز فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں باقی ایکویشنز بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کریں گے آن کمپیرنگ لکھ لیں گے یا آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر تو کیا کریں گے کہ جو ایکویلٹی سے پہلے والا میٹرکس ہے اس کی فرسٹ انٹری لیں گے جیسے ہے جو ہے اے پلاس تری اس کو کس کی ایکویل رکھ لیں گے ہم لوگ جو سیکنڈ ہمارا تاس میٹرکس ہے جو ایکویلٹی کے بعد میں میٹرکس ہے اس کی جو ہے فرسٹ انٹری کے ایکویل رکھ لیں گے اب یہاں پر ہم نے کیا دیکھا کہ اے پلاس تری ویلیو یہاں سے اٹھائی which is equal to minus 3 اس کو ہم لوگ نے ایکویشن من نیکسٹ ہم کیا کریں گے کہ جو ہمارے پاس یہ ٹم ہے بی مائنس ون یہ ہمارے پاس پورت انٹری ہے مطلب یہ جو ہے لاسٹ انٹری ہے اس کو ایکویل رکھنے گے ادھر اس کی جو ہے فورت انٹری سے یہ فرسٹ اور سیکنڈ جس طریقے سے بھی آپ نے دینی ہے اب جہاں پر یہ ہے تو اس کو ایکویل رکھیں گے اس والی کے ایکویل رکھنے کے بعد ہمارے پاس جو ویلیو آئی بی مائنس ون is equal to 2 which is equation 2 تو اب ہم لوگوں نے اس کو ایکویشن 1 اور 2 کا نام سے دیا اب وہ کہہ رہا ہے کہ from ایکویشن 1 اب ہم نے ایکویشن 1 میں سے کیا کریں گے پہلے اس کو لیں گے یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تیک ایکویشن 1 ایکویشن 1 سے ہم find out کرنے لگے ہیں تو اے پلاس 3 is equal to minus 3 ٹھیک ہے اب جب چیز یہ چیز میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ plus 3 ہے جب ایکویلٹی سے دوسری طرف جاتا ہے تو وہ minus میں convert ہو جائے گا minus 3 minus 3 which is equal to minus 6 تو اے کا جو ہمارے پاس value آئی ہے اے ہم لوگوں کی جو اس نے کہا تھا کہ find کرو اے اور بی تو اے کی جو answer آیا وہ آ گیا ہمارے پاس minus 6 اب ہم move کر رہے ہیں ایکویشن 2 میں کیونکہ ہم لوگوں کو حالی اے کی value نہیں چاہیے ہم لوگوں نے ایکویشن 2 سے کس کی value find out کرنی ہے بی کی value find out کرنی ہے ٹھیک ہے تو کیا کریں گے بی minus 1 is equal to 2 اب یہ چیز minus جب equality سے پہلے والی term کو اٹھا کے دوسری term دوسری طرف لے کے جانا ہو تو کیا کرتے ہیں اگر یہاں پہ minus ہے نا تو دوسری طرف جائے گا تو plus ہو جائے گا لیکن اگر یہاں پہ plus ہے تو دوسری طرف جائے گا تو minus ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کچھ بیسک چیزیں اس میں گلتی ہو جاتی ہے science change جو کرنے میں problem ہو جاتی ہے students کو mostly students یہ mistake کرتے ہی کرتے ہیں تو آپ نے پوری کوئیشن کرنی ہے کہ اگر کوئی چیز value کیونکہ ہم لوگ بی کو ادھر ہی رہنے دیں گے بی کو ادھر کیوں رہنے دیں گے کیونکہ ہم لوگوں وہ بی کی value چاہیے تو ہم کیا کریں گے کہ constant term دوسری طرف چلی جائے پھر ہم نے یہ minus اٹھایا دوسری طرف لے گئے دوسری طرف لے کے جانے کا یہ rule ہے کہ یہ minus میں ہے نا تو دوسری طرف جا کے جب equality کے بعد جائے گا تو یہ plus میں کنوائد ہو جائے گا جو ہمارے پاس بی کی value آئی ہے وہ آئی ہے بی is equal to 3 اب ہم لوگوں نے question number 3 کہ اے اور بی کی دونوں values آگئے ہیں تو یہ question ادھر ہی ہتم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آئے گا بھی اگر short میں آئے گا two marks کا اچھا جو ہمارے میں نے جو exercise کرائی ہے 1.6 اس کے کچھ questions ہیں statement والے میں نے سوچا کہ میں اس کو جو ہے last میں ویڈیو بنا کے upload کروں گی یہ chapter پر totally جو ہے وہ almost complete ہے upload کرنے میں کچھ چیزیں اس کی رہ گئی ہیں بس باقی یہ ہے کہ میں نے اس chapter کو پورا focus کر کے ایک ایک چیز کو جو ہے نے explain کیا ہے تو آپ ان کو دیکھیں اور یہاں سے جو ہے ویڈیو سمجھیں تو next ہمارے پاس question number 4 ہے question number 4 میں وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے if کا مطلب کیا ہے پھر سے اگر کہتا ہے a کی value ہمارے پاس کیا ہے وہ کہہ رہا ہے two three one zero ٹھیک ہے a کی value یہ ہے b کی value کیا ہے five minus four minus two minus one ٹھیک ہے دو اس نے values دے دی ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ find the following اب یہ ساری چیزوں کو find out کرو ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم لوگوں نے جو question number 4 کا part 1 ہے اس کو solve کیسے کرنا ہے اچھا یہ questions ہم لوگوں نے پہلے کر چکے ہیں یہ صرف دوبارہ سے review exercise کے کچھ questions لیتے ہیں کہ مطلب انہی method کو follow کرتے ہو اگر آپ کو کوئی وہ اپنے سے بھی question دے دے یا اگر آپ کے concepts clear ہیں تو آپ ان questions کو easily solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہے کہ اگر value change ہو جائے question کی تو کیسے کرنا ہے تو کیا کریں گے a کی value دے دیا a کی value کو matrix form میں لکھتے ہیں 2 کو ساتھ multiply کرتے ہیں plus کا sign یہاں پر بھی تو کیا کریں گے 2 multiply کر دیں گے اندر اس والی value میں اور plus 3 multiply کر دیں گے اس value میں ٹھیک ہے اب یہ تو چیز مطلب 4 آگیا 6 2 0 15 minus 12 minus 6 and minus 3 آگیا ٹھیک ہے next ہم لوگوں نے اس کو simplify کیا simplify کرنے کے بعد جو ہمارے پاس answer آیا وہا ہے 19 minus 6 minus 4 and 3 اچھا میں نے ان کو answer speech سے telly کر لیتی ہوں اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کوئی بھی question جو میں upload کر رہی ہوں نا اس کا answer برکور ٹھیک ہو اس کا method ٹھیک ہو تاکہ بچوں کو next problem نہ ہو questions کو سمجھ دیں میں یا پھر ان کو اگر نو down بھی کرنی ہے تو ان کو سمجھ آج اچھ تو اس کا second part وہ بھی سیم پیٹرن پر solve ہوا ہے اس کو زیادہ explain نہ کرنا پڑے لیکن میں تھوڑا تھوڑا پھر بھی explain کر دیتی ہوں کہ ہم لوگوں نے minus 3 لکھا ایک value لکھتی matrix form میں جو تھی next ہم نے کیا کیا plus sign یہاں ملٹیپلائی کر دیں گے اس والی value کے ساتھ کرنے کے بعد جو ہم پاس values آگئی ہیں وو کیا ہی ہیں minus six minus nine minus three zero اور plus sign بیچ میں form care 10 minus 8 اچھا یہ میرے سے مل stick ہوگی تھی minus 8 minus 4 minus 2 next ہم اس کو simplify کریں اور simplify کرنے کے بعد جو ہمارے پاس آنسر آیا وہ کچھ اس طرح سے آیا ہمارے پاس جو آنسر آیا وہ 4 minus 17 minus 7 and minus 2 اچھا جب میں نے کچھ questions ایسے ہوتے ہیں جس میں equality بیچ میں آجاتی ہے مطبی کہ کچھ questions کو left hand side right hand side میں کرنا پڑھتا ہے تو اس میں ہم لوگ کو point آؤٹ کریں کہ left hand side equal right hand side کی proof ہو گئے میں اپنے questions میں جب یہ solve کی ہیں تو میں نے اس طریقے سے follow کیا ہے اچھا کچھ questions ایسے ہوتے جس میں لوگوں کو answer آرہا ہوتی equality پہلے لگی ہوتی ہے اور answer بعد میں آرہا ہوتی سمپل اس کے ساتھ answer لکھتے تو پیپر جو ہے وہ پریزنٹیشن وہ اچھی ہوتی ہے اچھا کچھ questions کچھ students ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ mistake کرتے ہیں question جب solution کرنے لگتے ہیں تو یہاں پہ equality کا sign نہیں لگاتے وہ جو ہے مطلب math کوئی بھی solve کرنے لگتے ہو تو پہلے equalities لازمی لگانی ہے اگر question کے بیچ میں equality آرگیا پھر نہیں لگانی لیکن اگر question میں کوئی equality نہیں اور آپ solve کرنے لگتے تو equality ہر question میں میں دیکھ لیں میں نے ہر ایک ساتھ ساتھ جو ہے equality لگا دی next term کیا کریں گے part 3 بھی same pattern پہ a plus 2 b a plus 2 b plus ھیک ھیک bracket ہے ہم لوگوں کو پتا ہے کہ جب question solve کرنے لگے تو اگر bracket آجائے تو bracket کو سب سے پہلے solve کرتے bracket کو solve کرنے کے بعد ہم لوگوں نے کیا کیا اس simplify کر دی پہلے bracket کو simplify کرنا ہے then اس کو minus 3 سے multiply کرنا ہے جو باہر minus 3 bracket کے باہر ہے ٹھیک ہے تو simplify کرنے کے بعد ہمارا answer آیا کچھ اس طرح سے آیا ہے یا ایسے دیکھ لیں minus 3 کے ساتھ multiply کرنے کے بعد ہمارا answer 6 15 9 6 یہ ہمارے پاس پارٹ 4 پارٹ 4 میں اس پر question solve ہوا ہے اس میں کوئی mistake نہیں ہے next ہم کیا کریں گے تو کیا کرنا ہم نے 2 کی value bracket کے لکھنی ہے a value لکھتی minus 3 b لکھتی کرنے کے بعد اس کو multiply کردی کرنے کے بعد یہ value آئی اور اس کو simplify کر رہے 4 minus 15 جو mistakes ہوتی ہیں ان کو cover کر لیں گے آپ کی answers ٹھیک آنے لگ پڑھیں گے اور practice سے یہ چیزیں ہوتی ہیں اچھی practice کی ہو تو پیپر میں کوئی problem نہیں ہوتی next کیا ہے 2 minus minus plus اور 0 minus minus plus 3 آگیا ٹھیک ہے جی next ہم لوگ کیا کریں گے اس کو simplify کرنے کے بعد 2 by 3 جو باہر ہمارے پاس bracket کے پہلے bracket کو solve کیا اور جو باہر 2 by 3 تھا اس کو multiply کر دیں گے multiply کرنے کے بعد cutting ہو گئی ہے ہمارے پاس میں اس طریقے سے کر لیتی تا کہ اگر آپ نے screen shot بھی لینا ہو تو آپ لیں اب یہ دیکھیں ہم لوگ نے کیا کرنا ہے اس کو multiply کرتی ہے کہنے کے بعد جو میں پاس آیا وہ simplify کرنا ہے وہ minus 22 over 3 16 over 3 12 over 2 یہ ہمارا پاس آنسر آج اچھا یہ تو تھا ہمارا question number 4 complete اور question number 3 کیا میں 4 کیا question number 5 پہ ہم move کر رہے question number 5 پہ وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے find the value of x find out کرو if اگر ہم لوگوں کو اس نے question لکھ دیا اب اس نے کہا 2 1 3 اور minus 3 یہ ہمارے بس matrix form ہے plus x لکھ دیا is equal to 4 minus 2 minus 1 minus 2 ٹھیک x اس طرف ہی رہے گا اور جو ہمارے پاس پورا matrix ہے جب ہم لوگوں کو پتا ہے کہ equality سے پہلے وائے x کو اس طرف رہنے دن ہے اس matrix کو اٹھا کے دوسری طرف لے کر جانے جب ہم اس کو دوسری طرف لے جانے کے لیے کیا کریں گے اس کے ساتھ کچھ نہیں لیو تو جو نیکسٹ کوسٹن ہے کوسٹن نمبر سکس کا پارٹ ون میں کیا ہے اس کا پارٹ ٹو اور کوسٹن نمبر سیون انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی تو دیکھ لیں کیا ہے کوسٹن نمبر سکس کا پارٹ ون اس میں وہ کہتا ہے A ہمارے پاس کیا تھا کہ A B کبھی equal نہیں ہوتا یہ جنرل بات ہے کہ A B which is not equal to BA تو جو پھر ایک question solved کیا تھا ثرڈ question آئی think جو ہے وہ solve کھنے لگی ہوں اس پہلے left hand side لینی ہے پہلے a value لکھنی ہے b لکھنی ہے سیمپل جس طریقے سے پہلے multiplication کرتے رہے multiplication R1 کو multiply کر دیا C1 کے ساتھ next پھر آگے لکھنا ہے آگے کیا لکھنا ہے اس R1 کو C2 کے ساتھ multiply کر دی next کیا کریں R2 کو multiply کر دیا C1 سے اور R2 کو multiply کر دیا C2 سے ٹھیک کرنے کے بعد جب ہمارے پاس answer جس طریقے سے میں نے پہلے question کر رہا اسے simple multiplication ہے اور کچھ نہیں تو ہم لوگوں نے جو میں پاس left hand side 5 minus 2 minus 21 14 آگ آگ ہم کیا کریں رائٹ hand side لیں گے پہلے لکھیں گے بعد میں لکھیں گے لکھنے کے بعد multiplication کی سی ہم اس پیٹرن پر اس پورم میں آگ 8 minus 15 minus 4 اور 11 ٹھیک ہے تو next کیا کریں گے کہ جو ہم اپس یہ value اور جو دوسری value تھی وہ equal نہیں ہے تو کیا کریں گے کہ left hand side is not equal to right hand side تو یہ میں نے by mistake لکھا ہے جب وہ not equal ہے hence not proved آئے گا یہ آنا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھے طریقے سے questions کی سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ جو next ویڈیو ہوگی اس میں review exercise کو ہاتم کر دوں گی اور exercise 1.6 سے کچھ questions کو upload کروں گی simple easy explanation کے طریقے سے تاکہ بچوں کو easily سمجھ آجائے تو